آج کا جو میرا ویلوگ ہے وہ ہے انگلینڈ کے بارے میں کیونکہ ادھر انگلینڈ میں ایک انگلیس شیئن کے گھر میں ایک ماں اور دو بیٹی جوان تھی اس کی بیٹیاں دن تینوں کو ایک ہی جو مین ہے اس نے قتل کر دیا ہے ایک ہی قاتل نے تو قتل کی آخر وجہ کیا بنی ہے قتل کیوں کیا گیا وہ بھی ایک صحافی کی بیوی اور دو بیٹیاں تھی اچھی فیملی تھی سننے میں یہ آ رہا ہے اور ان کو پھر قتل کیوں کیا گیا جس نے قتل کیا کیا ان کا ریلیٹیو تھا یا ان کا کچھ لگتا تھا ان کا نیمر تھا ان کی دشمنی تھی یہاں کوئی لڑائی جگرہ تھا آخر وجہ کیا پیش آئی کہ انہوں نے تینوں کو ہی اکٹھا ہی قتل کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل اور ادھر ویلوگز میں آپ کے سامنے ایک اور جو ویلوگ ہے وہ لے کر آ گئی ہوں تو آپ نے میری ویڈیو کو فل ووچ کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جس طرح انہوں نے ایک ماہ اور دو بیٹیوں کو قتل کیا یہ بہت ہی دل دہلا دینے والا یوں کہ میں واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے ہر کوئی خوف زدہ ہے اس سے کہ صحافی کی بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ اس طرح اگر ہو سکتا ہے تو دوسرے عام لوگوں کے ساتھ کیا کچھ بھی ہو سکتا ہے تو سب ہی اس میں بہت ہی زیادہ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں یہ جو قتل ہوئے ہیں ان کے آخر وجہ کیا ہے اور قتل کیوں ہوئے ہیں تو پلیس نے ابھی تاک کیا کاروائی کی ہے دیکھیں یہ انگلینڈ جیسی کنٹی جس سے اتنی اچھی خبریانی لوگ بڑے ہی پرسکون طریقے سے رہ رہے ہیں ادھر زندگی بسرکار رہے ہیں تو اس شہر میں جب اس طرح کی کوئی انتہائی ہی بری خبر دردناک خبر آئے تو اس کے مطابق لندن میں تو بہت ہی لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں اور میں بتاتی ہوں کہ لندن میں ماں اور دو بیٹیوں کو انتہائی بے دردی کے ساتھ جو قتل کیا گیا ہے یوکے سے جب یہ اتنی ہی دردناک خبر آئی جس کے مطابق لندن میں ماں اور دو بیٹیوں کو انتہائی بے دردی سے قتل کر دیا گیا تو اس واقعے کو کچھ اس طرح سے کہ اس طرح سے ہے کہ یہ ہارڈ فوڈ شیئر کے ایک انتہائی چھوٹے سے قصبے میں یہ خاندان موجود تھا خاندان بیسیکلی بی بی سی اور سکائی نیوز کے ریسنگ کمنٹیٹر کا ان کا طور پر ہے لے جان کیریل یہ کہ جان کیریل اپنی ٹی وی پر بیٹھ کے لوگوں کو کمنٹری کر کے تفریح فرام کرتے تھے اور ریسنگ کے ملقابلوں میں خاص طور پر ان کو بی بی سی اور سکائی نیوز ہائر کرتا تھا بہت سے لوگ ان کی آواز سے بھی واقع ہو گئے دوستو یہ اپنے ڈیوٹی پر موجود تھے اور ان کے گھر پر ان کی بی بی اور دو بیٹیاں موجود تھیں اس طرح ان کے گھر میں ایک ناملوم قاتل داخل ہوا اس سے ان کی اہلیہ کو اور ان کی دو جوان بیٹیوں کو تشدد کر کے قتل کر دیا گیا اس واقعے نے پورے ہارڈ فیر شہر اور اس کے دیگر حلاقوں کو انتہائی گم زدہ کر دیا ہے یعنی کے پورا جو انگلینڈ ہے وہی گم زدہ ہے پلیس کے جو جب اطلاع ملی فورٹور پہ ایمولیس جو تھی وہ موقع پر پہنچی اور ان کے دو بیٹیاں جو تھی وہ زخمی حالت میں تھی اور جب پلیس نے ایمولیس کو کول کی تو اس دیر میں وہ جو دو بیٹیاں تھی وہ بھی اسی جگہ پہ موقع پہ جانبہ حق ہو گئی تھی یعنی کے وہ بھی دونوں جو تھی وہ بھی جن کا قتل کیا وہ بھی جانبہ حق ہو گئی دونوں بیٹیاں موقع پر جانبہ حق ہو گئی دو 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 تو یہ قتل ہونے والی میں جو ان کی ایک ماں تھی اور دو بیٹیاں وہ بھی تقریب ماں کی جو عمر ہے وہ سار سے ایک سر سال ہے اور جو بیٹیاں وہ بھی تقریباً ایک تو پچیس سال کے دوسری بائی تئیس سال کی ہوگی جبکہ قتل کے واردت پلیس کا یہ کہنا کہ فوری طور پر علاقے کو گارڈ آف کیا گیا ہے اور وجہ جانے کی کوشش کی گئی ہے آخری اس واردت کے پیچھے کون ہے کیونکہ جو کمنٹیٹر ہے جس کے جو کس کے گھر کے سربراہ ہے وہ اپنی ڈیوٹی پر موجود ہے ان کو بھی دورانے ڈیوٹی یہ ملوم ہوا کہ ان کے گھر میں بدردی سے تین اور وراد کو قتل کر دیا گیا ہے تو ابتدائی تفشیش میں سامنے آئے کہ جو کاتل ہے وہ صاحب کا سیکیورٹی ملازم تھا یعنی کہ وہ لنڈن میں مختلف کمپنیوں میں سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دے چکا ہے اس کاتل کا نام کیلی اور اس کے عمر جو ہے وہ چھبیس سال ہے اس کے ہمسائی کے مطابق یہ انتخائی نرحم دل انسان ہے لیکن اس نے آج تک ایسی کوئی وعدت نہیں کی فوری طور پر یہ موقع سے فرار ہوا پولیس نے اس کو جب ریسٹ کرنے کی دونے کی کوشش کی تو پورے علاقے میں سرچ جاری کیے گئے اور لوگوں کو یہ کہا گیا کہ اس کاتل کے حوالے سے جو جو بھی معلومات ملے فوری طور پر پلیس کو بتائی جائے آپ کی معلومات کے مطابق لنڈن کی پلیس اس کاتل کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے یہ ملا ہے ہار فور شہر جو شہر ہے اس کے قبرستان میں چھپا ہوا تھا جہاں پر پلیس نے ایک بڑا ریڈ کر کے اس کو قابو کر لیا ہے دوستو اس واقعے سے یہ جہاں پر پورا علاقہ غمزدہ ہے پورے لنڈن میں اس وقت تو فضا سوگوار ہے اس کے ساتھ پلیس جو ہے وہ پوری چھانمین کر رہی ہے کہ آخر اس قاتل ایسا جو سٹیپ ہے کیوں اٹھایا اس انتہائی بے دردی کے ساتھ پوری فیملی کو قتل کر دیا اس مقتول فیملی کے جو ہمسائے ہیں ان سے پلیس نے جب پتا کیا تو پتا یہ چلا ہے کہ یہ فیملی انتہائی شریف فیملی جو تھی یہ شریف گرانے سنگا تلق تھا اور بہت ہی خوشیخ لاک کبھی ایسی چیز نہیں ہوئی کہ یہ کہا جائے کہ ان کی کبھی کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی ہو لیکن آج ان کو قتل جب کیا گیا تو پورا علاقہ جو تھا وہ پلیس کے پاس پہنچ چکا ان کا یہ کہنا ہے کہ قاتل کو سخت سخت سزا دی جائے پلیس کا یہ کہنا ہے کہ جو ابھی تک تفشیش ہوئی ہے اور جائے بکوا پر جا کر جتنے شوہد کٹھے کیے گئے ہیں ان میں سب سے پہلے جس کے ساتھ اس نے ان کو مائڈل کیا ہے وہ تحویل میں لے لی گئی ہے جس کا استعمال کر کے ماں اور دو بیٹیوں قتل کیا گیا پلیس نے شبہ ظاہر کیا ہے کہ شاید اس قاتل کے پاس مزید بھی کچھ تیار ہو سکتے ہیں لیکن ابھی تک کی تفشیش کے مطابق جو قاتل پکڑا گیا ہے اس کو فوری طور پر ہسپیٹل منتقل کر دیا گیا ہے پلیس کا یہ کہنا ہے کہ نہ تو قاتل کے اوپر تشدیر کیا گیا ہے نہ ہی فائر کیا گیا ہے لیکن یہ زخمی حالت میں گریفتار ہوا ہے اب اس چیز کو بھی انویسٹی گیچ کیا جا رہا ہے جان لینے کی کوشش کی ہے یا کوئی دوسری وجہ بات ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے قاتل اس کو قاتل جو ہے وہ فوری طور پر فوری طور پر قاتل کو ہسپیٹل منتقل کر دیا گیا ہے پلیس کا یہ کہنا کہ قاتل کی وجہ جانے کی مختلف طریقے سے تحقیقات کی جا رہی ہے لیکن ابتدائی طور پر یہ چیز معلوم ہو چکی ہے کہ جو قاتل ہے اس کا اس کرانے کے ساتھ تعلق ضرور تھا لیکن اس تعلق کی کیا نویت تھی کیا یہ صرف ان کے گھر آتا جاتا تھا یا ان کے ساتھ کوئی کاروباری معاملات تھے یا کوئی لیندین تھا اس حوالے سے مختلف تحقیقات کی جا رہی ہے اس قاتل کا موبائل فون فوری طور پر پلیس کے قبضے میں لے کر فرنزک کے لیے بیج دیا ہے اور موقع سے ملنے والے تمام شواہد کو کٹھا کیا جا رہا ہے اس وقت کی اطلاعات کے مطابق جس علاقے اس میں قتل کی واردت ہوئی وہاں پر تمام جو لوگ رہ رہے تھے یا بچے تھے وہ سب ہی سب بہت ہی پریشان ہیں پورے پورے گھر ہی اور وہ بہت ہی غم زدہ وہ خوف زدہ بھی ہیں کہ اتنا بڑا سانیہ لندن جیسے شہر میں ہو گیا ہے تو کرائم آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں ہوتا ہے لیکن جب کرائم ایک اتنے منظم شہر میں جو تو سوال تو اٹھتے ہیں اور الٹیمیٹلی یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا آخری سے خاندر کو تحفظ فرام کیوں کوشش نہیں کی گئی فرام کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی گئی اور الٹیمیٹلی یہ ایک صحافی یعنی کہ جو کمنٹیٹر کا گھر ہے کیا اس چیز کی تحقیقات ہوگی کہ اس فیملی کو پہلے سے تھریڈ موجود تھے کیا انہوں نے کوئی ایسا انسیڈنٹ رپورٹ الڈ کی کہ جس سے پتا چل سکے کہ اس قاتل کے اس فیملی کے ساتھ کوئی ایسی تنازات چل رہے تھے جس کی وجہ سے اتنا بڑا سانیہ رونما ہوا اور اگر اس فیملی کی کچھ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اس قتل کی وجہ بنی تو پولیس نے فوری طور پر ایکشن کیوں نہیں لیا پولیس کا یہ کہنا ہے کہ وہ چھان بین کر رہے ہیں اور جو کمنٹیٹر ہے جن کی پوری فیملی کو قتل کر دیا گیا ہے ان سے بھی ملومات لی جا رہی ہے کہ آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ پہلے جو تھی کہ وہ انہوں نے قتل ہی کر دیا وہ اس حد تک پہنچنے کے اس نے پوری فیملی کو قتل کر دیا ہے تو تینوں میتوں کو فوری طور پر ہسپیٹر منتقل کیا گیا ہے جہاں پر پولیس ابتدائی طور پر یہ کاروائی کر رہی ہے کہ پوست مار بھی کیا جا رہا ہے تاکہ ملوم ہو سکے کہ کیا ان خواتین کو پہلے کچھ کھلایا گیا یا پھر ان کو ویسے بھی ہوش کر کیا گیا کوشش کی گئی یا کس طرح کر کے ان کو جو قتل ہے ان تینوں کی وجہ قتل کی وجہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اس ایک اکیلے شخص کے قابو میں جو تھی یہ پھر یہ تینوں کی تینوں کیسے آ سکتی ہیں کیسے ان تینوں نے ایک ہی جو تھا اس نے قتل قاتل نے قتل کر دیا ایک سے زیادہ قاتل تھے کوئی ایسی تداز زیادہ تھی جنہوں نے تینوں ماں بیٹوں کو قابو کر کے بدردی سے قتل کیا تمام وہ چیزیں جن کے اوپر ابھی تفشیش ہونا باقی ہے تاکہ اصل صورتحال سامنے آسکے لیکن ادھر میں آپ کو یہ بھی چیز بتا دوں کہ جب بھی ایسے کبھی حالات پیدا ہو جائیں ہم لوگ اپنے معاشرے میں موجود ہوتے ہیں کسی سے لیندین ہوتا ہے کسی سے تلخ کلامی ہو سکتی ہے کسی سے جگڑا ہو سکتا ہے کوشش یہ کریں کہ درگزر سے کام لیں اور اپنی فیملی اپنے پیاروں کا تحفظ یقینی بنائیں اس کے لیے چھائے آپ کو پریس کے پاس جانا پڑے یا کسی دوسرے ادارے کے پاس جانا پڑے اس سے پہلے کے وقت گزر جائے اب آپ اندازہ کریں کہ لندن جیسے شہر میں ایک صحافی کا خاندر محفوظ نہیں ہے تو عام شہری کی کیا صورتحال ہوگی اپنے ادگید کے محول پر بھی نظر رکھنے رکھنے چاہیے اور اپنی زندگی کے ایسے معاملات رکھنے چاہیے کہ کوئی بھی ایسی نیت سے نہ پہنچے کہ خدا نخواستہ کسی بھی فیملی کے ساتھ اس کا انسیڈنٹ ہو پورے صحافی برادری ہی بی بی سی بی بی سی سکائی نیوز ہو ان ریسنگ کمنٹیٹر کے ساتھ بہت زیادہ اظہار تازیت کر رہے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کی جا رہی ہے صحافی کے ساتھ ہونے والے ظلم اور اس کو پوری انصاف ملنے کے لیے حکومت کے اوپر دباؤ ڈالا جائے تاکہ فوری طور پر اس شخص کو انصاف فراہم کیا جائے ابھی کیونکہ انویسٹیگیشن مزید پڑے گی وزید حقائق سامنے آئیں گے تو ہم تو کوشش کریں گے کہ آپ کی جب آپ اس کو انٹرسٹڈ دیکھنے کے لیے ہوں گے تو انشاءاللہ میں بھی آپ کے ساتھ جو اس کے باقی کہ کیوں یہ جو واردہ تھا کیوں کیسے یہ واقعہ پیش ہے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ جیٹیل سے جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گے تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو جہاں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب میرے چینل کو ضرور کریں جنہوں نے کیا ان کا بہت بہت شکریہ چلتی ہو دو میں یاد رکھنا میں پھر ہوں گے بہت ہی پیارے سیوی لوگ کے ساتھ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ